شوار اپنی بیوی کو مطلب باہر بھی لے جاتا ہے خوش بھی رکھتا ہے ساری چیزیں کرتے لیکن بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی اس کے لیے تو وہ نبیل اسلام کو یاد کر لیں نبیل اسلام بھی اپنی بیویوں سے خوش کوئی نہیں تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں دی صورت العذاب میں آئے وہ تو اللہ نے انٹروین کیا کہ انہیں طلاق دو پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے تو اگر نبیل اسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے بخاری مسلم میں آپ ایک مہینہ تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ چلے گئے اسے ایلہ کہتے ہیں جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تیزت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آگئے بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے قرآن کے عیاد نازل ہوئی صورت العذاب کی پارہ نمبر اکیس کے انڈ پہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کے رخصت کر لیتا اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبی کے ساتھ اسی فقر میں گزارہ کرنا ہوگا ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی وہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بخاری مسئلہ میں حدیث ہے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے نفع حاصل کرو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اسے توڑ بیٹھو گئے اور طلاق دینا اسے توڑنا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی ازمائش تمہاری بیویاں اور عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مسئلہ شریف میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت سے بوز نہ رکھے بس کوشش کریں مسئلہ شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برطنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی تو آپ نے given circumstances میں اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور ایک اور حدیث ہے جس سے شاید آپ کو سبر آجائے وہ بخاری مسئلہ دونوں میں کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو ایک دفعہ بھی تم سے اسے تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن میلے دیکھا یہ تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو میرے خیال ہے جب بیوی نراز ہو تو آپ کہا کریں صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا اور اس کو اجوائے کیا کریں